امبالا روڈویج ڈیپو اپنے بیڑے کا اور ادھک وستار کرتے ہوئے اب امبالا سے لکھنو بس چلانے کی یوجنہ بنا رہا ہے اسی کے تحت امبالا سے سیدھی بس لکھنو کے لیے آگامی سفتہ سے چلنی شروع ہو جائے گی اس بارے میں وستار سے جانکاری دیتے ہوئے روڈویج کے جی ایم منیس سہگل نے بتایا کی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ امبالا میں یوپی اور بیہار جانے والے یاتریوں کی سنکھیا رو جانا بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں سیدھی بسیں نئے ہونے کے قارن ان یاتیوں کو پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے روڈویج نے ان یاتیوں کی سمسیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دلی سے لکھنو کی پرمیٹ کو امبالا سے ستانندریت کروایا ہے امید ہے کہ یہ بس اسی سفتہ چل جائے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میرٹ کے لیے بھی بس چلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ جلد ہی اس بس کا ٹائم ٹیبل بھی بنا دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ امبالا سے لکھنو جانے والے یاتریوں کو یہ بس چلنے سے کافی راحت ملے گی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب ہیماچل اترکھنڈ میں بھی ہماری بسیں نردتر چل رہی ہیں جائپور و جمہو کی سرویس فیلحال بند ہے لیکن جیسے ہی مکھیلہ سے سندیس آئے گا اس کے بعد ان سیوان کو بھی بحال کر دیا جائے گا دیکھا گیا ہے کہ جو جاتری کئی یوپی اور بیہار یہاں کا کافی جات جانوڑا ہے جو بسٹین کینٹ سے پوچھتے ہیں آئے دنوں کہ یہاں پر سویدہ بیہار کے لیے یوپی کے لیے ہے کی نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے گی ابھی ہی دلی سے ایک ان کے باس جو پرمیٹ تھا اس کو ٹرانسفر کرائے گا ہیڈکورٹر کے طرف سے اور اب امبالا سے لکھنو کے لیے جو ہے پرمیٹ اور بس چلائی جلدی ہی چلائی جائے گی کوشش ہے کہ اس ہفتے جو چاہی جاتے اور میرٹ کے لیے بھی جو ہے وہ بھی پرمیٹ لیا گیا ہے ابھی تک فیلال سے سہارنپور کے لیے ہی یوپی میں بس چلتی تھی انبالا کے لیے اب میرٹ اور لکھنو بھی تاکہ جو بیہار کے بھی جو ہمارے جو ہیں ساتھی ہیں وہ بیہار تک بھی لکھنو سے آگے جو ہیں ان کو سادھن مل سکے ہیں